ترکی میں میرے خیال میں آرمی چیف نے یہ بات کہی تھی کہ ہم نے جو پالیسیا اس کی وجہ سے پیر ایران میں یہ بات کہی یہ ہم نے نہیں کہا تھا یہ آپ کے ریاست کے ذیمہ دار لوگوں نے اور جین لوگوں نے لوگوں کو بنایا تھا اس نے خود ہی اپنے الفاظ کہے اگر نہ کہے ہو تو میں جھوٹ بول رہا ہوں اس پارلیمنٹ میں مجھے کہہ دے کہ آپ استفاہ دے دے اور جھوٹ ہو میں ثابت نہ کر سکوں ایک دوسری بات جناب سپیکر جہاں تک طالبان القاعدہ کا تعلق ہیں اور میں قومی نشریاتے سے یہ سوال بھی کرتا ہوں یہ ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ جس طرح ان کو لائیو لیا گیا ہے اس طرح ہمیں بھی لے میں جہاں تک القاعدہ اور طالبان کا تعلق ہیں میں پھر بھی قصفن اور حلفن کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو آج کہہ رہے کہ اپریشن ہوئے ہیں خدا کی قسم اللہ کو میں حاضر ناظر جان کر وہاں پہ جتنا بھی نقصان ہوا ہے سب عوام کا ہوا ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہاں ہم نے اپریشن کیے آپ ضرب عزب اور رائے نجات میں صرف پچاس ایسے دہشتگردوں کے نام دے دی جو وہ کہہ رہے کہ ہم نے اس اپریشن میں حالا کیے ہیں میں استفاد ہوں دیکھیں میں نے کہا میں جھوٹ نہیں بولوں گا یہ سامنے بیٹے ہوئی ہیں میں سامنے جھوٹ نہیں بولوں گا پھر میرے فیملی کے جو لوگ دہشتگردی کے شکار ہوئی ہیں آج میں وہ یہ ہوئے کہ آپ پاکستانی فوج کی مدد کر رہے ہیں ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سامنے بیٹے ہوئی ہے انٹری منیشٹر یہ اٹھ رہے ہیں ان کو کہو ہے اب سنے نہ میں حلفا کہہ رہا ہوں نا یہ کیوں اٹھ رہے ہیں اس کو کہو ہے نا کہ سننے کی اب جورت کریں آپ بیٹے ہیں بیٹے ہیں جناب ٹھیک ہے نہیں دوسرے میمبران جو وہ نہیں نہیں آپ بیٹے کریں آپ چیئر کوئیٹر کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک میں اچھا میں جو میرے فیملی کے لوگ جو شہید ہوئی ہیں وہ اس فوج کی وجہ سے کہ آپ فوج کی وہ حمایت